آج کا جو فیصلہ ہے سپیکر کا وہ حتمی ہے اس کو کسی عضالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور ہماری نظر میں اب پلٹیکل پروسس جو ہے وہ آگے چرا گیا ہے یہاں پہ میں ان سیاسی جماعتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو الیکشن سے بھاگ رہی ہیں اگر آپ نے دم ہے تو آپ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں کبھی سیاسی جماعتیں بھی الیکشن سے بھاگئے ہیں ہماری حکومت گئی ہے اب ہمیں تو ایک اصل میں ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہماری حکومت گئی ہے پوری پی ٹی اے ہی سیلیبریٹ کر رہی ہے یہ سارے ان کے مو دیکھیں ایسے لٹکے ہوئے ہیں آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں ہوایاں اڑی ہوئی ہیں بھئی آپ سیاسی جماعتیں ہیں آپ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں کبھی ملک کبھی جو اپنا پاکستان کے جو عوام ہے اگر آپ ایک صحیح سیاسی جماعت ہے تو آپ کیوں اس خوف کا شکار ہوں گے کہ ہمیں جو ہے تو عوام سے ڈر لگتا ہے اگر آپ اتنے شہر کے بچے ہیں تو آپ آئیں الیکشن لڑیں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اور تمام وہ آئینی پروسسز ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں اس کے بعد رولنگ آئی ہے اس کے بعد سپیکر کی سیٹیفکیٹ گیا ہے مطلقہ وزارت کو کہ کوئی نو کانفیڈنس اس وقت اسمبلی میں پینڈنگ نہیں ہے جس کے بعد وزیراعظم کی ایڈوائز کے اوپر جسر مملکت نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا ہے اور ملک میں لوے دنوں کے اندر عام انتخابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اب سے کچھ دیر کے بعد یا کل ہم فارمر ڈیڈر اوف اپوزیشن شہباد شریف صاحب کو مزیراعظم صاحب کا ایک بات چارہ آئے جب انہوں نے شہباد شریف صاحب جو ہیں ان کو ہم لیٹر لکھ رہے ہیں ان کو خط لکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے نام ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے چاہیے جہاں تک عدلیہ کا سوال ہے میرے خال میں اقوار کو ادافر نہیں جو حمل ہونا چاہیے اور کبھی بھی سیاسی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عدالوں میں نہیں انشاءالہ تعالی پاکستان کے عوام جو ہے اس کا فیصلہ توڑنے کا اسٹار جو ہے وہ تو مزیراعظم کا آئے آرٹکل 50 ایر کے تہرون نے اپنا رائے ٹیک ہے یہ اب سوری سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہماری پھر ہیں وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہماری پھر ہیں پجاب میں بھی انشاءاللہ ہماری پھر ہیں خواد مارشل لا کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے کیوں مارشل لو آپ کو پتر ہے آئین کے مطابق خرچیز ہو رہی ہیں استعملیشمنٹ پھر ہیں استعملشمنٹ کے ایسے مطلب آپی آنگ بورڈ ہے کہ فوج آنگ بورڈ ہے فوج کا معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کے معاملات ہیں ایک طرف آپ کو ہر معاملے میں بھوج کو آپ چیز کے لاتے ہیں دوسرے دن آپ کہتے ہیں کہ بھوج کو نہیں آنا چاہیے آپ کچھ بھی اپنی حرکتوں کے گوھر آپ کے وزیرے آپ نے خود ہی کانتا ہے سارے 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 سارے